ایک ہی کہتی ہیں خاتون نے فرمایا کہ اگر عورت مخصوص ایام میں ہو اور نماز کا وقت آئے اور گھر کا کوئی بچہ یہ پوچھے کہ آپ نماز پڑھ دیں نماز کیوں نہیں پڑھ رہی تو اگر ہم اس مخفی معاملے کو اس سے چھپانے کے لیے یوں کہہ دیں کہ میں نے پڑھ دی ہے نماز تو کیسے طرح جھوٹ کہنا شرعن جائز ہوگا دیکھیں شرعن جائز نہیں ہے کوئی ایسا ہیلہ شرعی کریں کہ جس میں مطلب وہ سمجھے کہ نماز عطا ہو گئی اور صراحاتا جھوٹ بھی نہ ہو اس طرح دم بالکل صاف صاف جھوٹ بولنا غلط ہوتا ہے اور ہمارا مشورہ اس میں یہ ہوگا کہ فقہانے یہ لکھا ہے باقاعدہ کہ جن بہنوں کے ایام چل رہے ہوں وہ نماز کے اوقات میں بالکل نماز کا سبوضو کر کے مسلح پر بیٹھ کر اتنی دیر ذکر الہی کر لیں تاکہ نماز کی عادت قائم رہے کیونکہ اگر ایک بہن کے دس دن حیز آتے ہیں تو پچاس نمازیں وہ چھوڑے گی جب پچاس نمازیں چھوڑنے کی عادت پڑھ جاتی ہے نفس کو تو دس دن کے بعد دوبارہ نماز پڑھنا اس کے لئے بہت آزمائش ہوگا اور پانچوں نمازوں کی پابندی بہت مشکل ہوگی بہت سی بہنیں میرے اس بات کی تائد کریں گی کہ واقعی پھر دوبارہ روٹین میں آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس لئے فقہاں نے لکھا کہ مستحب یہ ہے کہ نماز کے عوقات میں عورت بالکل نماز کی طرح تیاری کر کے مستلے پہ بیٹھ کر ذکر الہی کرے تاکہ عادت قائم رہے اب اگر اس فقہاں کی اس سنت پر اس بات پر عمل کر لیا جائے اس قول پر عمل کر لیا جائے تو بچے سمجھیں کہ نماز ہی پڑھ رہی ہیں بیٹھ کے تو وہ کوئی کچھ بھی کہنے کے ضرورت نہیں اس لئے مشورہ یہی ہے کہ سراتن جھوٹ نہ بولیں یا تو یہ طریقہ اختیار کریں یا پھر کوئی ایسی بات کہیں کہ بچہ سمجھے نماز پڑھ لی ہے اور وہ سرحی طور پر واضح طور پر جھوٹ بھی نہ ہو